بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکنگل عمران علی ناظرین سولو چارج کنٹرولر کے حوالے سے بہت سے بھائیوں کا سوال تھے کہ عمران بھائی سولو چارج کنٹرولر کے حوالے سے ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دیں وہ میرے بھائی جن کے گھر میں پہلے سے یو پی ایس آویلیبل ہے تو وہ مہنگے انورٹر کی بجائے یہ چارج کنٹرولر لگا کے اپنے سادہ یو پی ایس کو ہائیبریڈ سولو سسٹم میں کرورٹ کر سکتے ہیں اپنے وہی یو پی ایس سے اپنے گھر کا لوڈ سولو کے درود چلا سکتے ہیں سولو مارکیٹ لاہور ہاروڈ میں موجود ہو نوید بھائی میرے ساتھ موجود ہیں نوید بھائی جو کہ سولو انورٹر اور سولو پینل کے حوالے سے یہ تمام ڈیل کرتے ہیں سولو سسٹم کے حوالے سے ان کے پاس تمام رینج آویلیبل ہے نوید بھائی سے بات کرتے ہیں اور سولو چارج کنٹرولر کی پرائز کے حوالے سے مکمل ڈیل لیتے ہیں کہ کتنے بیر کے ان کے پاس سولو چارج کنٹرولر آویلیبل ہے آئیبریڈ اور سمپل جو سولو چارج کنٹرولر ہیں ان کی ایفیشنسی کتنی ہے سنگل بیٹری پر کتنے پینل سپورٹڈ ہیں اور ڈبل بیٹری پر کتنے پینل سپورٹڈ ہیں نوید بھائی سے بات کرتے ہیں اور جان کر ہی لیتے ہیں اسلام علیکم نوید بھائی یہ ایپی پیٹی کنٹرولر ہے اور یہ کس کام آتا ہے سب سے پہلے بات یہ بتاؤں آپ کو ہمارے گھروں پر یوپیس پڑھتے ہیں یہاں کوئی ایپیس ہوتے ہیں جس کے ساتھ سولر اٹیچ نہیں کر سکتے اس کے لیے یہ اٹیچ ہوتے ہیں اب اس پر دو کیٹیگری آتی ہیں ایک ہوتا ہے پی ڈی ویم کنٹرولر اور ایک ایپی پیٹی کنٹرولر ہے اس میں پی ڈی ویم میں یہ آپ لیں گے تو یہ کنٹرولر میں لیں گے ٹھیک ہے یہ سستہ ہوتا ہے یہ دو تین چار پیٹیں چھوٹی لگانے کے لیے کام آتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں میں بڑی پیٹ لگانے چاہتا ہوں جو پان سپ چھتر وارٹ پان سپ چھاسی وارٹ اس کے لیے یہ اسمان ہوگی ہے کیوں اس کے وولڈ اس کے آپ کے پینتاریس پچاس وولڈ کے جاتے ہیں جس کے چھوٹے جو کنٹرولر یہ پینتاریس پچاس وولڈ کور نہیں کرتے یہ چھوٹے پینل کے لیے اس کے لیے ہم یہ ایپی پیٹی دیتے ہیں ایپی پیٹی کا بیشکلی کام کہا ہے یہ لکھا ہے ایپی پیٹی میکسیمم پارل پوائنٹ ٹیکر یا میکسیمم سولر کے جو وولڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو کنٹرول کر کے امپیر بنا کر دیتا ہے اس کا کام ہے اس میں سب سے پہلے ہم کریں گے یہ سمٹیک ہے یہ سو امپیر کا اس پہ سنگل بیٹی پر آپ تین پیٹیں لگا سکتے ہیں چیئے وہ پانسو پچاس پانسو پچاس پانسو پچاسی وہ تین پیٹیں ہیں اور اگر ڈبل بیٹی بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو چھے پیٹیں لگ جائے گی یہ سو امپیر ہے اس پہ سنگل بیٹی پر دو پیٹیں لگیں گی اور ڈبل بیٹی چار پیٹیں اچھا یہ سمٹک کا جو سو آم بھیر کا ہے اس کی ہالسل پرائز کیا ہے اگر ک항ی میرا üü fatalард مر allows پرشیز کرنا چاہتا ہے تو کیا پرائز اس کی ملیں گی اس کا ہالسل لیٹ جوова پچیس پانسو اس کا ریٹ ہے اگر ک항ی میرا بھیور سنگل پیس لینا چاہتا ہے غل سی ریٹ پہ ہی مل جائے وہ چھبیس پانسو ریٹ اس کا ٹھیک ہے غل سے کے لئے پچیس پانسو ریٹ جائے صحیح اچھا جو سترم بیر میں ہے سمٹک میں وہ بائیس پانسو ریٹ اس کا ریل ریٹ ہے ہول سیڈ اکیس پانسو بیر اچھا اچھا سنکوں میں بھی آپ کے پاس پینسٹ اسی اور سو ام بیر میں سنکوں کے بھی آپ کے پاس چار ایک انٹولر ہے یہ سو ام بیر کا ہے اس پہ آپ دو پیٹیں لگا دیں گے بڑا ورڈ پہ اور چار پیٹیں لگا سکتے ہیں اس پہ سو ام بیر پہ تین ہزار وارٹس ہو یہ سو ام بیر پہ تین پیٹیں لگیں بڑا ورڈ پر اور چھ پیٹیں لگیں گی آپ کی چوبیس ورڈ پر اس پہ اسی ام بیر کا ہے اس پہ آپ دو پیٹیں لگائیں گے بڑا ورڈ پر اور چار پیٹیں لگائیں گے اسی اس پہ ایک ارم ہے چوبیس ورڈ پر لگے گا آپ اس پہ یہ آتا ہے سنٹیک ہے سیم یہ اسی طرح لگی اسی ام بیر کا بھی ہے اس کے بعد یہ سنکوں کا پینسٹ آنٹ پیر ہے اس پر آپ دو پریٹیں لگا ساتے ہیں ٹھیک ہے سنگل بیٹی پر اور دو پریٹیں پر twelve پریٹیں پر آپ چار پریٹیں لگا لے going اس کے علاوہ میں بس امپورٹنٹ پڑھا ہے یہ پڑھا ہے یہ شور کا ہے یہ چاریس مپیر پر ہے اس پر آپ دو پریٹیں سنگل بیٹی پر اور کلا میں چار پریٹیں دو پریٹیں پر لگا جا 팬 چار سوار کی اچھا یہ ہائیبرڈ ہے کہ سمپل ہے یہ سیمپل ہے یہ ہائیبرڈ نہیں سیمپل ہے یہ وہاں ہے ہائیبرڈ ہے یہ آٹومیٹک ورک کریں گے یہ ہائیبرڈ ہے یہ صحیح اچھا سنکھوں کی پرائز کی حوالے سے بھی بتا دیں جو پینسٹ امپیر کیا اس کی پرائز کیا ملے گی میرے بیور کو اسی کی اور سو امپیر کی جو سو امپیر کا جو ہے وہ آپ کو ملے گا تئیسزار پانس روپے کا اور اگر ہولسل جائیں گے تو بائیزار پانس روپے کا اس میں اسی امپیر کا لیں گے تو وہ آپ کو ملے گا اکیزار پانس سو روپے کا اور اس میں اگر لیں گے یہ اسی امپیر کا یہ آپ کو مل جائے گا اٹھارہ دار پانس سو میں صحیح اٹھارہ دار پانس سو میں اور یہ جو شور کا آپ نے چاریس امپیر میں دکھایا ہے جو ہائیبرڈ نہیں ہے سادہ اس کی پرائز یہ سولہ ہزار روپے کا ملے گا اس کے علاوہ جو آپ کے پاس پی ویم میں چارج کنٹرولر ہے جو بیس امپیر چارس امپیر ساٹھ امپیر میں جو بیس امپیر کا جو مل جائے گا آپ کو تیرہ سار تیرہ سو روپے کا اور جو تیس امپیر کا وہ ملے گا آپ کو سولہ سو روپے کا اور اگر اس میں لیتی ہیں آپ پچاس امپیر کا وہ آپ کو ملے گا پینتیس او روپے کا اور جو لیں گے ساٹھ امپیر کا وہ چارزار پی ہے صحیح تو آپ شوق کا وزرڈ بھی کر سکتے ہیں ادروائز آپ گھر بیٹھے مگوانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ طریقہ اگر یہ ہوتا ہے کہ آپ پاس پیمل لگوائیں گے then یہ بلٹی لگوا دیں گے آپ کو بلٹی فری ہوتی ہے بلٹی کوئی چارجز ہم نہیں چاہتے کوئی بھی میرا ویور گھر بیٹھے مگوانا چاہتے ہیں جہاں سے آپ بلٹی لگوا دیں گے فری ہم کرتے ہیں صحیح ہو گیا تو کوئی بھی میرا ویور پرچیز ہی کرنا چاہتا ہے سولر چارج کنٹرولر کے یا سولر انورٹر کی سولر انورٹر میں بھی نوید بھائی کے پاس ون کیوئی سے لے کے پندرہ بیس کلو وار تک آن گریڈ انورٹر میں بھی ان کے پاس رینج آویلے بل ہے تو نوید بھائی سے ایڈریس جان کر ہی لیتے ہیں کہ اگر کوئی میرا ویور شوپ پہ آنا چاہتا ہے تو کوئی کس طرح سے آ سکتا ہے مین ہاللور پر میزان مینک ہے میزان مینک کے ساتھ عمر پیدا کی بھی ایس پر بیٹھے ہیں تو کوئی بھی میرا ویور ان کی شوپ پہ آنا چاہتا ہے شوپ پہ بھی آ سکتا ہے اگر دکان کا وزید کرنا چاہتا ہے گھر بیٹے پہ گوانا چاہتا ہے تو گھر بیٹے بھی مو آ سکتا ہے تو آج کے لیے اتنی ویور آئی ہوپ کہ میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اپساند آئی ہوگی بری اپساند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سسپرائب کر دیو میور تاکہ اس طرح کی انفرمیٹک ویڈیو میں آپ کے لیے بناتا رہوں ملتے ہیں کہ اس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ